بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اے میرے رب میرا سینہ کھوڑ دے اور میرے لئے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھوڑ دے تاکہ وہ میرے بات مل سکے اے ہمارے رب ہمارے ایم میں اضافہ فرمائے تو آج ہم ٹین چپٹر پڑھیں گے اور ہمارے کل کیارہ چپٹر پیچھے رہ گے تو ٹین چپٹر ہم آج انشاءاللہ مکمل کریں گے دسویں چپٹر اے ایک منتر اب دلماد بھی آپ اجمل بھی آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں جی سر میں آپ کر دیں آپ اب دلماد بھی منیج کر لیجئے گا کوئی مائک کا انمیوٹ ہوتا ہے تو اس کو میوٹ کر دے گا ہے ٹھیک ہے تو بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے جی اپ پروفیٹبل پاتھ اور پرٹنل ڈویلمنٹ ذاتی ترقی کے لیے ایک منافع بخش راستہ تو سیکنڈ پارٹ کا جو ہے یہ دوسرا چپٹر ہے تو بہت اہم چپٹر ہے اور اس کے اندر جو ہے روبرٹ جو ہے کیا کچھ کہتا ہے میں نے اس کی چھوٹی سی سمری تیار کی ہے ہم نے اس سمری پر دسکشن کر لیتے ہیں کوئی پوائنٹ رہا گیا تو آپ جو ہے وہ ڈسکس کر لیجئے گا آپ کیا کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ اصل میں کون ہیں یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کام کیا کر دیں کام بدلنے سے کوارڈرن نہیں بدلے گا فور کوارڈرن کے ہم نے بات کی تھی آپ کے ذہن میں ہوگا ایپلائی سیلف ایپلائی بزنس اونر اور انویسٹر تو وہ یہ ہمیں کہنا چاہ رہا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ ایپلائی کا کام چھوڑ دیتے ہیں اور اکثر لوگ سیلف ایپلائی ہوتے ہیں سیلف ایپلائی کا کام چھوڑ دیتے ہیں بزنس اونر کا کام شروع کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا بدل لیا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کام بدلنے سے کھانا نہیں بدل جائے گا آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنی کور ویلیو کو جو ہے وہ بدلنا ہوگا اور پھر دوسری بہت اہم بات انہوں نے کی کہ امیر ہونا پیسے حاصل کرنا نہیں اکثر لوگوں کا فوکس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے زیادہ آ جائے ہم ایسا کام کریں جس سے ہماری اندنی بڑھ جائے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے کمانا امیر ہونا نہیں ہے تو خانہ بدلنا امیر ہونا نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی core value کو تبدیلی لائیں core value کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لائیں تو یہ اہم ہے یہاں بھی اس نے ڈونالڈ ٹرم کی example تھی ڈونالڈ ٹرم جو ہے آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو president تھا امریکہ کا وہ president بھی بن ہے تو ڈونالڈ ٹرم روبرٹ ٹی کے اوساکی کا جو ہے وہ best friend ہے بلکہ انہوں نے کئی business بھی کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرم جو ہے نا وہ millionaire اور billionaire تھا حالات نے جو ہے اور کیا ہوا کہ ڈونالڈ ٹرم جو ہے نا وہ crisis میں چلا گیا اور اتنے crisis میں چلا گیا کہ وہ نو شریعت دو بلین جو ہے وہ depth میں آ گیا یعنی کہ اس کے پر قرضہ جو تھا وہ نو شریعت دو بلین ہو گیا تو اس کے پاس سے فقیر ہو ذرا تو وہ فقیر کو حسرت بری گاؤں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ فقیر مجھ سے امیر ہے کیونکہ فقیر غریب تھا اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی تو اس کا مطلب فقیر زیرو پہ تھا تو ڈونالڈ ٹرم اپنے آپ کو کہہ رہا تھا میں تو زیرو پہ بھی نہیں ہوں میں تو مائنس نائن پر ٹو بلین پہ ہوں اس لیے اس نے کہا کہ فقیر بھی مجھ سے امیر ہے تو رابرٹ پھر کہتا ہے کہ وقت آیا وقت نے گنورٹ پت لی اور ڈونالڈ ٹرم نے اپنی سکلز کو یوز کیا ڈونالڈ ٹرم دوبارہ سے پھر اپنی ویلیو پہ تھا یعنی کہ دوبارہ اس کی جو ویلیو تھی وہ جو اندر سے تھا اس کی جو کور ویلیو تھی وہ تو بڑی تھی وہ دوبارہ اپنی ویلیو پہ تھا اس کا مطلب وہ دوبارہ سے امیر تھا تو یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی کور ویلیو کو بدلنا ہے دیکھیں نا ترازو کے دو پلڑے ہوتے ایک پلڑے میں ہماری جو ہے وہ ویلیو ہے اور دوسرے پلڑے میں ہماری دولت ہے تو اگر دولت ہم سے چلی بھی جائے گی تو جو ہمارا ویلیو والا پلڑا ہے ویلیو والا پلڑا ہے وہ بھاری ہے تو ویلیو والا پلڑا ہے بھاری ہے ہم نے ویلیو بنائی ہے ہم نے ویلیو پہ کام کیا ہے ہم اپنی ویلیو کو بیل کرنی ہے اور مختلف ڈیمیچن میں بیل کرنی ہے تو اگر دولت والا پلڑا خالی بھی ہو گیا تو کیونکہ ہماری ویلیو بھاری ہے تو اس پلڑے میں دوبارہ دولت آ جائے گی تو دولت کے بارے میں پیسوں کے بارے میں امیرت کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو تو ہمینہ ویلیوں کے بارے میں جو ہے وہ پریشان ہونے ہیں تو یہاں پہ ہمینہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس لیے اس لیے اس لیے نا ڈانلٹ پھر وہ روبرٹ اپنی بھی کہانی سناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب میں تیس سال کا تھا ایسے حالات ہوئے کہ سب کچھ چلا گیا ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ وہ کہتے ہیں اپنے رچ ڈیڈ کی بات کرتا ہے رچ ڈیڈ جو ہے اس کے دو باپ ہیں روبرٹ کے تو روبرٹ کے دو باپ ہیں ایک اس کا اپنا باپ جو ریل فردر ہے اور دوسرا اس کے دوست کا باپ جس کو یہ مو بولا باپ کہتا ہے اس کے دوست کا جو باپ ہے وہ وہ رچ ڈیڈ ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے اپنے دوست اپنے بھائی بھتیجے ان کی رچ رچ ڈیڈ بنے رچ مدرس بنے ٹھیک ہے امریکہ میں ایسے کریکٹرس موجود ہیں اگر یہ رچ ڈیڈ نہ ہوتا تو روبرٹ بھی نہ ہوتا اور ہم آج کتاب بھی نہ پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں بھی یہ رول پلے کرنا ہے اس بک کو پڑھ کے تو ہم نے رچ ڈیڈ بننا ہے رچ مدر بننا ہے ٹھیک ہے نہ صرف اپنے بچوں کے لیے رچ بننا ہے بلکہ دوسرے معاشرے کے بچوں کے لیے بھی رچ مدر اور رچ فادر جو ہے وہ بننا ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہم اسے سیکھ سکتے ہیں تو روبرٹ کہتا ہے کہ جب وہ تیس سال کا تھا تیس سال کا تھا سب کچھ چلا گیا اور پھر یہاں پہ وہ وزاد کرتا ہے اپنے رچ ڈیڈ کی وہ کہتا ہے میرے رچ ڈیڈ کہتا ہے کہ جب آپ کو کامیابی ملتی ہے تو آپ مغرور ہو جاتے ہیں اور جب آپ کو ناکامی ملتی ہے تو آپ گرے ہوئے ہوتے ہیں اور ناکامی ملتی ہے وہ کہتا ہے ناکامی دنیا کی سب سے بڑی ایڈیوکیشن ہے یہ ایسی ایڈیوکیشن ہے جو نہ صرف آپ کو بزنس کی ایڈیوکیشن دیتی ہے سب اس سے بھی بڑی ایک ایڈیوکیشن دیتی ہے وہ ایڈیوکیشن دیتی ہے آپ کو آپ کے اپنے بارے میں آپ کیا ہیں تو ناکامی میں انسان اپنے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جان لیتا ہے میں کیا ہوں میں کتنے پانی میں ہوں میں کون ہوں میری کون ویلیو کیا ہے تو ناکامی جو ہے نا روبرٹ کہتا ہے روبرٹ کا بھی کہتا ہے یہ سب سے بڑی ایجوکیشن ہے سب سے بڑی ڈگری ہے تو اگر آپ کو زندگی میں ناکامیاں ہوئی ہے تو آپ خوش قسمت ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے میں نے پہلے بھی شیئر کیا کہ ہماری کھر میں اگر کس سے غلطی ہو جائے مسٹیک ہو جائے تو ہم اس کو ڈھانتے نہیں ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہتے ہیں نا دار تو اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری ہم نے گھر کے اندر یہ کلچر بنایا ہے کہ کوئی بھی نہ اس سے پریشان نہیں ہوتا ٹھیک ہے گلتی ہوگی ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ گلتی سے سیکھنا ہے گلتی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایجوکیشن ہے تو پیرل آگے پھر وہ کہتا ہے کہ پیسہ اور کامیابی ہمیں بعض دفعہ مغرور بنا دیتی اس پر ہم نے بات کر دی تو نیٹورک مارکیٹنگ ہمیں نیٹورک مارکیٹنگ میں جو ہم ہم اپنے بارے میں سیکھتے ہیں وہ جو ہم سب سے اہم چیز سیکھتے ہیں وہ اپنے بارے میں تعلیم ہے کہ ہم اپنے بارے میں جو ہے وہ جان جاتے ہیں تو نیٹورک مارکیٹنگ میں اس نے نا اس کو اس کے ساتھ جوڑا تو نیٹورک مارکیٹنگ میں کا پھر اس نے میار کی بات کی کہ وہ مقالمہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نیٹورک مارکیٹنگ میں کامیابی کا جو ہے میار کیا ہے تو اس کو پھر وہ ایکسپریم کرتا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے کامیابی کا بیان مختلف ہو سکتا ہے تو بعض لوگوں کے لیے فرس کیا آپ نے ایک لاکھ رپیہ کمانہ شروع کر دیا بزنس میں تو بعض لوگوں کے لیے ایک لاکھ کمانہ ناکامی ہے مثال میں دے رہا ہوں تو لیکن کیوں ناکامی ہے ان لوگوں کے لیے ناکامی ہے جو ویلت بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں جو دولت اپنی بنانا چاہتے ہیں لیکن ایک ہاؤس وائف جس کا ایکسپنس نہیں چاہتے ہیں اس کے لیے ایک لاکھ رپیہ کامیابی ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ مختلف لوگوں کے پاس کامیابی کا مختلف پیرامیٹر ہوتے ہیں ٹھیک کہنا مختلف دیفینیشنز ہوتی ہیں تو کامیابی کو ہم نہ ان پیرامیٹر سے ہم جو ہے وہ ماب سکتے ہیں تو بہرحال تو پھر اس نے اس پہ بھی بات کی نیٹوک مارکٹنگ بھی بات کی کہ اکثر لوگ نیٹوک مارکٹنگ کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں ان کو نکالا نہیں جاتا اور وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اصل میں وہ یہاں پہ وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ اصل میں بزنس کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے وہ اپنے آپ کو چھوڑ رہے ہوتے وہ اپنی ذات کو چھوڑ رہے ہوتے وہ کوٹ کر رہے ہوتے ٹھیک ہے نا وہ کوٹرز میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو سیلف ایپلائیمنٹ کے ساتھ جوڑیں تو ایک سیلف ایپلائیٹ بندہ بھی اگر اپنی دکان بند کرتا ہے تو وہ بھی اپنی برزی سے کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس دکان کو چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں اس دکان کو لیو کر رہا ہوں تو وہ خود نانوس کرتا ہے اس کو کوئی نکالتہ جو ہے وہ نہیں ہے تو یہاں بھی اس نے بہت اچھی بات کی اور پھر سیلف ایپلائیٹ کیا کرتے ہیں سیلف ایپلائیٹ اکثر نہ کاروبار کو بدلتے ہیں ایمپلائی اور سیلف ایپلائیٹ یہ کاروبار کو کام کو بدلتے ہیں تو یہ کام کو کیوں بدل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کامیابی نہیں میر رہی ہوتی کامیابی کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کامیابی کے لیے چاہیے ہوتا ہے میں اپنے آپ کو بدلوں تو اب دو چیزیں ہیں کاروبار بدلیں یا اپنے آپ کو بدلیں ان دونوں میں سے آسان کام یہ ہے کہ کاروبار کو بدلیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے کاروبار کو بدل دیتے تو یہ ان سے نمیسٹیک ہوتی ہے تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کاروبار کو نہیں بدلنا چاہیے اپنے آپ کو جو ہے وہ بدلنا چاہیے تو سیلف ایمپلینڈ کی ٹریننگ چل رہی ہے سیلف ایمپلینڈ لوگوں کے لیے یہ بات بہت اہم ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جی یہ کام شروع کیا تھا اپنی چاہیے کیا کروں اس کو معاشرے کے لوگ مشاہ دیتے ہیں چل یہاں کوئی دجا کم شروع کرنا ہے اللہ تنہوں دیں جو رسک دے دے گا تو یہ اپروچ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو خود اپنے آپ کو جو ہے بدلنا چاہیے اچھا پھر ایک اور پرنٹ میں نے نوٹ کیا ہم آپ کو صرف کاروبار دکھا سکتے ہیں لیکن اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو بھی بہتر بننا ہوگا بہت زبردست یہاں پہ اس نے پوائنٹ بتایا بتایا کہ اب ہمینہ خود بھی سمجھنا ہے اور سیلف اپلائٹ جتے بھی ہمارے دوست ہیں اس ٹیننگ کے اندر یا اس گروپ کے اندر جن کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے آج وہ کلاس میں نہیں آسکے تو انہیں بھی یہ سمجھانا ہے کہ آپ الگ ہیں آپ کا کاروبار الگ ہے تو یہ دو الگ انٹریٹیز ہیں تو سیپرٹ انٹریٹیز تو اب سیلف اپلائٹ لوگوں کا کیا فوکس ہوتا ہے ان کا فوکس کاروبار ہوتا ہے وہ کاروبار کے اوپر جو ہے وہ سارا دھیان لگا رہے ہوتے ہیں جتنا کاروبار بڑھے گا اتنی ترقی کریں گی وہ کریں گے اچھا اب ان کی نا جو پرسنل ہے نا جو ان کی ذات ہے اس کو وہ نفی کر دیتے ہیں تو یہ بالکل سے آتی ہے اس لیے وہ کبھی بھی بڑا کاروبار نہیں کر پاتے تو اب یہ دو الگ الگ انٹریٹیز ہیں میں ایک سیلف اپلائٹ ہوں مجھے کیا کرنا ہے مجھے اپنی ذاتی ترقی پہ بھی دھیان دینا ہے ٹھیک ہے مجھے کاروبار پہ بھی دھیان دینا ہے دونوں انٹریٹیز پہ دھیان کہیں ایسا نہیں کرنا کہ میں نے اپنی ذات کو نفی کر کے سارا کام سارا ٹائم میں کاروبار پہ لگا رہا ہوں اب میں بہت بڑا کاروبار نہیں بن سکتا ممکنی نہیں یہ ٹھیک ہے تو مجھے نہ ان دونوں چیزوں کو بیلس رکھنا ہے کہ میں اپنی ذات کو پرسنلیٹی کو بھی بیلس رکھو ریڈنگ کروں میں میری جو ہابیز ہیں میں ان کو پانوں میں اپنی ہابیز کا ٹائم اپنے بزنس پر نہ لگاؤں میں اپنے ریڈنگ کا ٹائم اپنے بزنس پر نہ لگاؤں میں اپنی پرسنل کیئر کا ٹائم بزنس پر نہ لگاؤں میں اپنی فیملی کو ٹینٹ دینے والا ٹائم بزنس پر نہ لگاؤں تو اکثر لوگ جو ہے اس میں یہ گلتیاں کرتے ہیں مسٹیک کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے برینڈ نہیں بن پاتے ایک سندہی سے کامیابی لے سکتے ہیں ایک لیول تک جا سکتے ہیں لیکن ہماری سٹیننگ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سیلف بلائنٹ جو ہے پورے ایشیا میں اپنے برینڈ کو لے کے جائے پوری دنیا میں برینڈ کو لے کے جائے جیسے امریکنز کے یورپین کے چائنیز کے جیپنیز کے ٹھیک ہے جیسے برینڈ اپنے ملک سے نکل کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اور ہمارے ملک میں تو تقریباً سارے برینڈ دنیا کے پہنچے ہوئے ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم یہاں سے بھی ہمارے برینڈ جو ہے وہ ادھر جائیں تو اس ٹیننگ کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے اچھا تو دو الگ الگ انٹریٹیز ہیں پھر آگے میں نے پوائنٹ دکھا ہے وہ لوگ جو کام چھوڑ دیتے ہیں ان کے اندر ہاں تو یہاں پہ ایک ایک ہیڈنگ تھی دا وینر ان یو دا لوسر ان یو بہت زبدیس ٹاپک اس نے لکھا ہے کمال کا ٹاپک ہے اور دماغ کو کھول دینے والا کہ آپ کے اندر دو لوگ ہیں آپ ایک نہیں ہے آپ کے اندر دو دو لوگ ہیں ایک ناکام لوگ آدمی ہے ایک کامیاب آدمی ہے دو لوگ ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ کس کو کس کو نریش کرتے ہیں کس کو آپ طاقت دیتے ہیں اہم بات یہ ہے پھر اس نے آپ اگر ناکام آدمی کو فیڈ کریں گے تو ناکام آدمی پڑھے گا آپ کے اندر کا اور اگر آپ کامیاب آدمی کو فیڈ کریں گے تو کامیاب آدمی بڑھے گا تو ہمیں جو انہم پھر اس نے اس کی بڑی اچھی وزاد کی کہ صبح کو دیکھتے ہیں کون اٹھتا ہے جب آپ کی صبح ہوتی ہے کون اٹھتا ہے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کا ناکام آدمی آپ کو کہتا ہے چلو گرم رضائی ہے سو جاؤ چلو مزے کی نیند ہے سو جاؤ اور آپ کا کامیاب آدمی کہتا ہے نہیں صبح ہو گئی ہے کامیاب لوگ صبح کے وقت اٹھتے ہم مسلمیں الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں دلاوت قرآن پا کرتے ہیں اور دلاوت ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم نے پیٹرن کیا بنایا ہے ہماری سسٹم نے پیٹرن بنایا ہے دس منٹ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ بھی سب سیلف ایمپلیٹ سب یہ حیبٹ بنا لیں بہت زبردست ہے کہ صبح کی نماز ادا کریں اور کم از کم دس منٹ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں دس سے زیادہ منٹ نہ پڑھیں اس نیت سے پڑھیں کہ آپ نے جو قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کریں اس نیت سے آپ دس منٹ قرآن کا پڑھیں تو ملہب اب یہ کامیاب آدمی آپ کو کہہ رہا ہے چلیں صبح و فجر کی نماز کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں دس منٹ قرآن پاک پڑھیں اب کیا کریں اب آپ واقع کرنے نکل جائیں اور اس سے پہلے نماز سے پہلے کچھ تھوڑا سا کھا لیں کامیاب آدمی تھوڑا سا کھا لیتے کچھ تھوڑی سی چیز دے دیں تاکہ آپ کا لیور ایکٹیویٹ ہو جائے ٹھیک ہے نماز سے پہلے ہی آپ یہ کام کر لیں ٹھیک ہے تو بہرحال تو اب کیا ہے کہ ناکام آدمی کامیاب آدمی صبح کو کون اٹھا آپ نے ناکام آدمی کی بات مانی دوبارہ سے سوگے پھر آن کھولی پھر ناکام آدمی کی بات مانی دوبارہ سے سوگے تو اب آپ جو ہے کس کو فیڈ کرتے ہیں کی بات کرتا ہے وہ فیر میں ہوتا ہے ناکام آدمی وہ کہتا ہے کیسے پتا چلے گا کون بول رہا ہے آپ چیک کریں یہ سیکیورٹی کی بات کرتا ہے یہ جو ہے تحفظ کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اندر کا ناکام آدمی بول رہا ہوتا ہے تو اس کو خاموش کریں آپ ٹھیک ہے یہ رسک نہیں لینے دیتا کامیاب آدمی رسک لینے دیتا ہے تو آپ خود چیک کریں کہ آپ کے اندر چوبیس گھنٹوں میں کون بولتا ہے کون زیادہ بولتا ہے تو ہم نے ناکام آدمی کو خاموش کروانا ہے اور کامیاب آدمی کو فیڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا کامیاب آدمی جو ہے وہ جو ہے وہ اوپر ہو جائے وہ غلبہ پا جائے اور پھر اس نے نیٹوک مارکننگ کے ساتھ جوڑا کہ نیٹوک مارکننگ میں جو ہے لیڈرز جو ہے وہ سٹوری سناتے ہیں کامیاب لوگوں کی سٹوری سناتے ہیں تو اس میں یہی کر رہے ہوتے ہیں نیٹوک مارکننگ میں جو لیڈرز ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کامیاب آدمی کو نریش کر رہے ہوتے ہیں اب ہم سیلف ایپلائمنٹ کی ٹیننگ کریں تو سیلف ایپلائمنٹ کے اندر بھی موڈل موجود ہے جیسا پنڈی کی بات کریں سیور ایک بہت بڑا موڈل ہے اس نے بہت بڑا موڈل بنایا فیصلہ بات کی بات کریں ستارہ کی لاؤن ایک بہت بڑا موڈل ہے تو پاکستان کے اندر بھی موڈل ہے تو اب یہ جو سیلف ایپلائمنٹ موڈل بنے تو وہ کیسے موڈل بنے وہ اس طرح سے موڈل بنے کہ انہوں نے اپنے کامیاب آدمی کو نریش کیا وہ ناکام آدمی کو نہیں سنتے تو ہمیں زندگی میں کامیابی کے لیے اپنے اندر کے جو کامیاب آدمی ہے وینر ہے اس کو ہمیں اغلبات دینا ہے ناکام کو اغلبات جو ہے وہ نہیں دینا تو یہ پوائنٹ بڑا زبادست آیا تو جیتنے والے رسک لیتے ہیں کوئی شک نہیں یہ ہارنے والے اپنی حفاظت کے بارے میں سنتے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کر لی تو ہمارے اندر یہ دونوں لوگ موجود ہیں تو ٹھیک ہو گیا اپنی خود اطمادی اپنی خود جی جی زہین بھائی تو اپنی خود اطمادی اور خود شناشی کو دوبارہ بنانا انبول ہوتا ہے ہاں تو یہاں پہ ایک اور بہت زبادست بات ہے ایک تو دیکھیں کامیابی ہے ایک اس نے یہاں پہ خود خودداری کی بات کی انٹیگریٹی کی بات کی تو انٹیگریٹی بہت بڑی چیز ہے تو یہ میں سٹیڈی کر رہا تھا تو مجھے یہ بات پتا چلی کہ ہمیں صرف کامیابی کو نہیں بڑھانا ہم نے اپنی انٹیگریٹی کو انٹیگریٹی کو ہم نے انشاءاللہ اروج دینا ہے اس کو ہمیں ترقی دینی ہے اپنی انٹیگریٹی کو ٹھیک ہے دیکھیں یہ انٹیگریٹی کی بات ہے کہ میری فیملی کو باہر سے آکے کوئی مدد کرے میری انٹیگریٹی پہ حرف آئے گا میرے ابو کی فیملی کو باہر سے آکے کوئی مدد کرے میری انٹیگریٹی پہ حرف آئے گا میری بابا کی فیملی کو باہر سے آکے کوئی مدد کرے تو میں میری انٹیگریٹ پہ حرف آئے گا اوہ یار میں مار گیا یار میں بابا کی فیملی کو ہیلپ نہیں کر سکتا اب دیکھیں میری میرے ملک میں آکے باہر سے آکے میرے ملک کی کوئی مدد کرے تو اب میری انٹیگریٹی پہ حرف آئے گا تو اب یہ ہم سمجھ دے کے لیے ہم انٹیگریٹی کے اس سفر کو شروع کریں سب سے پہلے میں اپنے گھر کا کنٹول حاصل کروں میرے گھر کو کوئی مدد نہ کرے میں کسی سے مدد نہ لوں ٹھیک ہے میں خود کھڑا ہوں ہر شعبے میں میں خود کھڑا ہوں اس کے بعد میں ابو کی فیملی کی طرف آئوں اس کے بعد میں بابا کی فیملی کی طرف آئوں پھر میں اپنے ایریے کی طرف آئوں محلے کی طرف آئوں پھر میں اپنے ملک کی طرف آئوں تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے انٹیگریٹی کو جو ہے وہ لے کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے مغرب کے لوگ آکے یہاں پہ ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں اینجیوز آکے ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں تو ہماری انٹیگریٹی پہ حرف آنا چاہیے ہمیں اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے کہ ہم تو مدد دینے والے تھے یار ہم تو مدد دینے والے تھے مدد لینے والے نہیں تھے یہ کیا ہو گیا ہمیں ہم مدد لینے والے بن گئے ٹھیک ہے یہ بینظیر انکم پروگرام یہ سب یہ کھانے کے دسترخان ٹھیک ہے کھانا کھلانا اچھی بات ہے لیکن یہ اچھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ قوم کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں اور سب لوگ ہماری نیشن کو کمزور کرنے ہیں تو سیلف ایم برینڈ لوگوں کی ٹینک ہے یہاں پہ سیلف ایم برینڈ لوگ ہیں تو میں پہلی بھی بات کر چکا ہوں دوبارہ میں بات کروں گا اپنے علاقے کی ایک ریسپونسیویٹی لے لیں آپ اٹھا لیں اور آپ دیکھیں کانون قدرت آپ کی مدد کرنا شروع کرتے گا ایک ذمہ داری اٹھا لیں آپ کے معاشرے میں بیس سے زیادہ مسائل ہیں ایک مسئلے کو آپ اپنے کام کے ساتھ جوڑ لیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے ریسپونسیویٹی ایکسپٹ کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک روپیہ بھی نہ لگا رہی ہے آپ نے ایک روپیہ بھی نہ لگانا نہیں لگانا میں آپ کو گائٹ کروں گا لیکن ایک ریسپونسیویٹی کو آپ جو ہے وہ ایک ریسپونسیویٹی لے لیں آپ یہ سب سیلف اپلیٹ یہ کریں آخرت میں بھی آپ کو اتنا سارا فائدہ ہوگا بہت سارا آخرت کا بھی سامانہ کٹھا ہو جائے گا اور اس دنیا کو بھی ہم خوبصورت بنائیں گے اس دنیا کو بھی خوبصورت بنانا شروع کر دیں گے کہ ایک ذمہ داری بھی آپ لے لیں آپ دیکھیں آپ کے معاشرے میں آپ کے علاقے میں دس مسائل ہیں ان دس مسائل کے میں سے آپ دیکھیں کون سا مسئلہ آپ کی ہوبی کے ساتھ بھی ملتا ہے مثلا میں نے دیکھا میرے علاقے میں میرا جی تھرٹین ہے اس کے بارے میں مشہور ہے میں جی تھرٹین میں رہتا ہوں جو یہاں پر پرانے لوگ ہیں ان کے بارے مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بارشیں نہیں ہوتی اور واقعی نہیں ہوتی جی نائن جی ٹین میں اگر دس بارشیں ہوئی ہیں تو جی تیرہ میں دو سے چار بارشیں کم ہوتی ہیں بعض دفعہ تو 50% بارشیں اندر ہوتی ہیں حالانکہ ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ تو کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس علاقے پہ بتواہ ہے تو اب یہاں پہ کیا ہے میں نے دیکھا یہاں پہ درخت بہت کم ہے تو میرا مشکلہ تھا میرا شوق تھا کچن گارڈنگ درخت لگانا میں نے اپنا میرا شوق بھی ہے یہاں کا مسئلہ بھی ہے تو میں نے ٹارگر لے لیا کہ میں کچن گارڈنگ کا میں جو ہے سوائل پروٹیکشن کا آپ بھی کوئی ذمہ داری لینے کوئی ایک ریسپونسیبیٹی لینے قانونِ قدرت آپ کی سپورٹ شروع کرنے گا ٹھیک ہے قانونِ قدرت آپ کی جو ہے وہ مدد کرے گا تو یہ آپ کام جو ہے وہ لے لیں اپنے ذہن میں لگائیں اور اس پہ ایک رپیہ نہیں لگانا میں آپ کو گائٹ کروں گا کمیونیٹی کو انوالف کرنے اور اگر آپ میں پیشن ہوا آپ میں جوش ہوا جذبہ ہوا ممکن ہے میں فیزیکل جا کے آپ کو سپورٹ کروں لیکن میرا فیزیکل جانا یہ آپ کے جذبہ لے کے آئے گا اور میں آنے کے میں آپ سے کوئی چارجز نہیں لوں گا کسی طرح چارجز میں گائٹ کروں گا تو ہم سب سیلف ایمپلائیٹ ایک ایک ذمہ داری لے لیں تو آپ دیکھیں اگلے پانچ سال میں کیا ہوگا اگلے دس سال میں کیا ہوگا حکومت کیا کرے گی حکومت کو کرنا چاہئے یہ بزنس اونر نہیں کہتا یہ سیلف ایمپلائیٹ کہتا ہے یہ ایمپلائی کہتا ہے میں کیا کروں گا ایمپلائی کہتا ہے گورنمنٹ کیا کرے گی سیلف ایمپلائیٹ کہتا ہے گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہئے بزنس اونر کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں تو ہم آپ کو بزنس اونر کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں آپ ایک ذمہ داری لیں آپ ایک ریسپوسیمیٹی جو ہے وہ معاشرے کے لیے لیں تو پھر دوسری بات انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ معاشی ازادی اصل ازادی ہے تو یہ بڑھنے میں وقت لگتا ہے کہ پانچ سال کے اندر آپ کو معاشی ازادی ملے گی اور ہمارا جو ہے ہم نے سیلف ایمپلائیٹ کو بھی اسی لیے ہم نے یہ ٹیننگ کی کہ ہم ان کو بھی معاشی ازادی کا جو ہے اس سفر دیکھا ہے اور انشاءاللہ ٹیننگ کے اند پر انکم کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے انکم کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے تو اس کے اوپر ہم نہ انشاءاللہ بار جو ہے وہ کریں گے تاکہ ہم نہ معاشی ازادی کا سفر جو ہے وہ شروع کر سکے اچھا تو آپ کبھی بھی اپنی ہار کو جو ہے نا وہ جیت پہ جو ہے وہ ہاپی نہ ہونے دیں ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کو لے کے جو ہے وہ چلیں ٹھیک ہے تو پھر آگے اس نے پھر بات کی فیڈ سکول کا ایک ٹاپک آیا کوشش کرتے ہیں اس کو جلدی سے ہم کمپلیٹ کرتے تو اس کو ٹیننگ دے گئے چار شعبوں میں اور یہ چار شعبوں میں ہم نے کام کر رہا ہے منٹلی اموشنلی فیزیکلی اور سکرچولی ٹھیک ہے چار شعب میں ہیں منٹلی اموشنلی فیزیکلی سکرچولی ٹھیک ہے اب عمران خان جیتا ہے عمران خان نے ووٹ بہت زیادہ لگے میں کسی پارٹی کی طرف داری نہیں کر رہا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عمران خان ان چالوں چیزوں کو جانتا ہے باقی پارٹیز نہیں جانتی ٹھیک ہے وہ کیونکہ عمران خان مغرب میرا ہے نا اور ہم یہ کتاب بھی مغرب کی پڑھ لیں تو مغرب میں بہت علم حاصل کر لیا ہے ٹھیک ہے اس نے نا میں اکثر جو ہے وہ میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیئے لوگوں نے عمران خان کی ہیلتھ فیزیکلی فیزیکلی ایک شعبہ ہے ہیلتھ اس کی ہیلتھ میں سو بٹا سو نمبر ہے اس کو ووٹ دیئے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیئے لوگوں نے سپیرچولیزم ایک شعبہ ہے سپیرچولیٹی اس میں وہ سٹونگ ہے لوگوں نے اس کے اس شعبے کو ووٹ دیئے ہیں پھر وہ اموشنلی سٹونگ ہے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیئے اس کے اموشنز کو ووٹ دیئے پھر عمران خان مینٹلی سٹونگ ہے ٹھیک ہے اس نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیئے اس نے اس کے منٹر ڈپارٹمنٹ کو موڑ دیئے تو یہ ہم جاننا شروع کر دیں تو ہم ایک ایسی جنریشن تیار کریں اب وہ روبرٹ یہاں پہ کہتا ہے تو چلیں پھر ہم اس کی طرف آتی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایموشنلی فیزیکلی جو ہے وہ ٹرینٹ کیا گیا اور میں پائلٹ بنا اب مجھے وار کے لیے تیار کرنا تھا پھر مجھے سپیرچولی بھی تیار کیا گیا تو اب اس کو چار شعبوں میں تیار کیا گیا فوجی کو چار شعبوں میں تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ چار شعبوں میں تیار ہو جاتا ہے اب یہ وار کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب اس کو خوف نہیں آتا کہ مجھے کوئی گولی مار دے گا تو میری جان چلی جائے گی خوف ہوتا ہے تو اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کی جو ٹریننگ ہے وہ خوف کے اوپر کابو پا جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جب میرے خوف کے اوپر ان چار چیزیں میں نے حاصل کر لی اور میرے خوف کے اوپر میری ان چار پاورز نے کابو پا لیا سپرسیڈ کر دیا اب میں جنگ کے لیے تیار تھا تو اب میں پائلٹ نہیں تھا میں وار کا پائلٹ تھا تو یہاں بھی میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ امریکنز اسرائیلی ہر لڑکا ہر لڑکی تین سال آرمی میں سر کرتے ہیں تو ہر ریزیڈنٹ کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے تو کاش آپ کو اور ہمیں تین مہینے آرمی کی ٹیننگ میک جائے ہمارے کاروبار ہی بتا جائیں گے ہماری زندگی ہی بتا جائیں گے تو یہ فیسلٹی ہماری نیشن کے پاس نہیں ہے کبھی انسیسی کورس ہوتا تھا اب اس کو بھی ختم کر دیا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ہے نا یہ صرف آرمی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ نیشن کی ذمہ داری ہے اس لیے وہاں پہ ہر لڑکے کو ہر لڑکی کو تین سال آرمی میں سرپ کرنا ہوتا ہے اور سرپ کر کے واپس آ کے اپنی جو ہے نا جس بھی فیلڈ میں جانا ہے تو آپ جائیں تو کیسی نیشن تیار ہوگی اور یہ دونوں نیشنس ایسی ہیں انہوں نے آج تک جنگ بند نہیں کی یہ حالتیں جنگ میں ہیں تو جو قومیں جنگوں میں ہوتی ہیں وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں اور جو قومیں جنگوں میں نہیں ہوتی تو وہ مردہ قومیں ہوتی ہیں تو اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہم نے اپنی جنگ نہیں لڑی ہم نے کسی کی جنگ میں ہم ہم حصہ دار بنی ہے تو یہ جنگ اچھی نہیں ہوتی تو بہرحال ہم اس میں جو ہے وہ صحیح سمت پہ آئیں تو یہ چار شعبیں ہیں کہ ہم ایک ایسی جنریشن تیار کریں کہ جس کے انہیں ہم چار شعبوں کے اوپر کام کریں ٹھیک ہے کہ اس وقت ہماری امت کو ان چار شعبوں میں مضبوط جنریشن کی بچوں کی بچیوں کی ضرورت ہے ہماری جنریشن کو ایمپلائیز کی ضرورت نہیں ہے سیلف بریڈ کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان کے کروڑوں ماں اور باپ یہ فیکٹری چلا رہے ہیں ان کو چلانے دیں اور ان کو بھی ہم کوشش کریں ڈیریکشن دیں کہ آپ یہ فیکٹرییاں بند کریں یہ گھروں میں جو فیکٹرییاں لگیں گے ملازم تیار کرنے کی اور یہ ملازم یہ ملازم سپلائی ہو رہے ہیں پورے میڈلیس کو یورپ کو سپلائی ہو رہے ہیں ڈنکی لگا کے یہاں سے گجرات کھاریاں یہ سارا ایڈیا جو ہے نا ایون کے گجرہ والا بھی اس میں شامل ہے ڈنکی لگا کے نوجوان یہاں سے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سپلائی جاری ہے نا تو اس سپلائی کو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ہم بند کریں اپنی پاور کے ساتھ تو ہمارے بچے اور بچیاں یہاں پہ کام کریں یہاں پہ کام کریں ابھی میرے ساتھ سب کوئی تراؤپی کرنے آتے تو مجھے بہت دکھ لگا ان کی سٹوری سنکے وہ سیونی فائف ویئر کی ہے پچھتر سال ان کی عمر ہے ماشاءاللہ زیرو میڈیکیشن ہے کوئی دعائی نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ ہم کو سید دے ان کا بیٹا فنلینڈ گیا فنلینڈ جو ہے پی ایس ڈی کرنے گیا تو بچوں کو جو ہے گریڈ ون سے پہلے پانچ سال کی تربیت ہوتی ہے اس میں بکس نہیں ہوتی فنلینڈ میں تو وہ تربیت انہوں نے کروالی وہاں پہ تو کہتا ہے اس کے بعد بچوں نے اپنے بچوں کو پاکستان بھی دیا اب ان بچوں کے ماں باپ فنلینڈ میں ہے اور ان کو پال کون رہا ہے دادا اور داتی یا کہ اگر یہ بچے گریڈ ون گریڈ ڈو گریڈ تھری گریڈ فور میں تو وہاں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ یہ خراب ہو جائیں گے ہمارے کنٹرول میں نہیں دیں گے اس لیے انہیں پاکستان پھیجا تو یہ کیسا ہے یار یہ کیا ہو گیا ہمیں کہتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں میں تھوڑا سا جیب سے تأثوراتیں تکلیف میں تھے جو میری چینے پہ بھی تھے تو کہتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نا دادا کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نا ہر دو تین ماہ بعد دونوں آتے ہیں بچوں سے مل کے جاتے ہیں تو یار یہ کیسی تربیت ہے یہ کیسی زندگی ہے کہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ نہیں گزارا دادا اور دادی کے ساتھ زندگی گزارا ہے دادا اور دادی میں اس میں بری بات نہیں کر رہا اچھی بات ہے وہ تربیت کرنے لیکن یار ایک ماں ایک بچہ اور بچی ماں اور باپ کی جو ہے محبت سے محروب ہے کیونکہ وہ فنلینڈ میں رہتے ہیں فنلینڈ میں پیسے زیادہ ملتے ہیں تو یار یہ وہ صاحب پیسے یہاں پہ بھی کما سکتے ہیں لیکن چینج آف مائنڈ سیٹ چاہیے پاکستان بہترین جگہ ہے کاروبار کرنے کے لیے دنیا کی بہترین جگہ ہے تو یہ ہم نے اپنی نیشن کو سمجھانا ہے کہ یار آپ ادھر ہی رہے ادھر ہی کام کریں ان بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ماں باپ کی محبت سے وہ محروب ہے ماں باپ کی تربیہ سے وہ محروب ہے دادا اور دادا کی تربیہ میں ہے وہ تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سیلس فرمپلائیڈ سوسائیٹی کو ڈیریکشن دیں اور ہم کی سیلم کو جو ہے نا وہ اپلائی کریں جی عبد الرمان بھی آپ کچھ کہنا چاہیے تقریباً میں نے موسلی پوائنٹ شیئر کر دی ہے جی عبد الرمان بھی جی سر وہ میٹنگ اینڈ ہونے والی تھی نا تو ایک سی دو منٹ رہتے ہیں بہت شکریہ ہی ہم نے تقریباً ساری باتیں کر لی ہے سب باتیں ہم نے کر لی ہے موسلی پوائنٹ ہم نے شیئر کر لی ہے تو میرے خیال سے اس چپٹر کے ساتھ کافی حد تک انصاف ہو گیا اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو جب تک میٹنگ نہیں اینڈ ہوتی کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئیسٹن پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی اجمل بھی جی محمد اجمل بھی آپ کچھ کہنا چاہے چلی